موسیقی بلکل اس وقت ہم احمد پر شرکیہ موزہ کلاب کے ریحشی ہیں یہاں پر موجود ہیں اگر بات کریں یہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ماں کو کس طریقے سسرال والوں نے تشدد کا نشانہ منا کے گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے اس وقت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں ہم جانیں گے بی بی سینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں کوشش کریں گے بی بی کیا معاملہ ہوا ہے ہم کیوں مارا ہے بی جان میں اپنے گھر میں رہ رہی تھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اپنے گھر میں رہ رہی تھی میرے ساتھ ظلم کیا ہے میرے سسر نے مورا ہے بہت ناند نے مارا ہے سانس نے مارا ہے میرے آنکھ پہ مارا ہے میں زخمی ہو گیا میرے آنکھ درد رہتا ہے میں نے علاج بھی کیا ہے نظر کم پڑتی ہے میری آپ کا جھگڑا آپ کے گھر والے سے ہوتا ہے نہیں میرا جھگڑا نہیں تھا میں اپنے گھر رہی تھی میرے ساتھ ظلم کر کے زبزہستی میرے سسر نے نکالا ہے مجھے میں اپنا گھر چھوڑ کے اپنی ماں کے گھر آگی ہوں ادھر ادھر پریشان ہوں میں میرے بچے بہت پریشان ہیں ہمارا کوئی مستقبل نہیں بن رہا ہمارے ساتھ سسر نے ظلم کیا ہے بہت ظلم کیا ہے مارا ہے سسر کی ظلم سے ایک بہت کی بیٹی ہے اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہے یہاں پر اگر بات کرے تو ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کی ابھی عمر جو ہے نا وہ پڑھنے کی ہے اور عیش کرنے کی ہے اگر بات کرے تو ان کے باپ ہیں جو انہوں نے ان کو اپنے باپ کے کہنے پر بے درسی سے گھر سے بے گھر کر دیا ہے یہاں پر ان کا ایک بیٹا بھی ہے بڑا بیٹا باپ کی یاد آتی ہے آپ کو بابا کی بابا نہیں آتی آپ کو ملنے کے لیے بابا کو گھیں گے وہ لے جائے آپ کو جی اس وقت ان کی والدہ ہے ان کا دکھ بھی جانے کے کتنا دکھ ہوگا بیٹی کے لیے جی ابھی جا میں بہت پریشان ہوتی ہے بچے تھے بہت تانگے سے ساں ساں دنال بہت زلم کی تینے بہت بچے بجا چھوٹے ہیں خرچے تو بہت تانگے سے ساں یہ رمضان شاہ میں نے مدیا چاہ گی دینے میں نے گھار کھا سکتے دینے سے ساں بہت پریشان سے تھک رہتے رہنے سے کی رہے کے مکان پر رہنے پر مجبور یہ خاندان ہمارے ساتھ موجود تھا آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ کس طریقے سے ان کے دل میں درد ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی اگر مستقبل کی بات کریں تو وہ تعلیم سے اور اپنے باپ کے سیسے بھی محروم رہ رہے ہیں ہم مطلقہ جو تھانا صدر احمد پر شرکیہ ہے اور ڈی پیو بھول پر سے ہم ان کے لیے انصاف کا مطالبہ بھی کریں گے